پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کیس کی سماعت آج شیڈیل سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ دن ساڑھے گیارہ بجے مقدمہ سنے گا عدالت عزبان نے سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری خزانہ کو طلب کر رکھا ہے ایٹارنی جنرل بھی دلائل دیں گے نگران پنجاب حکومت اور گورنر خیبر پختونخواہ کے وقلا بھی اپنا موقف پیش کریں گے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اہم اچلاس آج طلب راہنما دوپہر ایک بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں سر جوڑ کر بیٹھیں گے عزرعظم کی زیرستارت اچلاس میں موجودہ صورتحال اور آئندہ کی حکمت اعملی پر مشابرت ہوگی مافیا اپنے مفاد کی خاطر اکٹھا ہو کر اطلیہ کو تقسیم کر رہا ہے وقلا اور عوام آئین کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو جنگل کا قانون آ جائے گا ملک بچانے کے لیے نویر روز میں امتقابات نہ گزیر بہرانوں سے نجات کا یہی ایک راستہ ہے حکمران شکست سے خوف صدا ہیں یہ جانتے ہیں عمران خان اقتدار میں آ گیا تو انعاروں نہیں دے گا پی ٹائی چیئرمنٹ کے انٹریویو مسلم لیگ ہیڈکورٹر لاہور میں مسلم لیگ نون نے آئین پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت نے سپریم کورٹ کو دباؤں میں لانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا ہے رانہ سناولہ صاحب نے کل ججز پر ٹائریکٹ حملہ آور ہونے کی کوشش کی ہے جو آئین بھٹوں نے بنایا غزرداریوں نے برباد کر دیا یہ جو بل بنا کر بھیج رہے ہیں وہ آئینی ترمیم کے بغیر ممکن نہیں ہے آزاد ادیہ کے بغیر ایک خود مختار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی ویڈیو میں جلاس کا اعلامیہ سپریم کورٹ کو دباؤں میں لانے کیلئے کوششوں کا آغاز نون لیگ نے آئین پر حملے کا فیصلہ کر لیا رانہ سناولہ نے ججز پر ڈائریکٹ حملہ آور ہونے کی کوشش کی جو آئین بھٹوں نے دیا وہ زرداریوں نے برباد کر دیا بھٹوں کا نواسہ بھٹوں کے آئین پر حملہ آور ہے اعلامیہ میں کہا گیا امران خان اور پیٹ آئیس سے بات نہیں ہوگی ایک طرف کہتے ہیں اسیمبلیوں میں آ کر کردار ادا کرو دوسری طرف سپیکر راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جو بلیے لانا چاہ رہے ہیں وہ آئینی تربیم کے بغیر ممکن نہیں آزاد ادلیہ کے بغیر ایک خود مختار جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی شاہ محمد قریشی کی کراچی میں نیوز کانفرنس امران خان کا آئین کی بالا دستی کے لیے سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا ٹاسک تحریک انصاف کے رابطوں میں تیزی شاہ محمد قریشی کراچی پہنچ گئے پیچ آئے رہنما جی ڈی اے رہنماوں کو چیئرمن پیچ آئے کا پیغام پہنچائیں گے خاتون جج کو دھمکیاں دینے والے تین ججز کے ترجمان بن گئے زمان پارکر انگباز اکثریتی ججز کی رائے کی توہین کر رہا ہے پی ڈی ایم اعلامیے پر تنقید کرنے والے منتظر ہیں کہ کب امران خان نہ اہل ہو اور وہ پارٹی کی قیادت سنبھالیں یہ شیطانی ٹولہ ہمیشہ آئین انصاف اور عوام کے خلاف کھڑا ہوتا ہے رانا سناولا کری ایکشن پہریک انصاف کا نون لیکی پارٹی ریجسٹریشن منصوب کرنے کے لیے ریفرنس پھیجنے پر غور الیکشن ایکٹ کی خلافرزی کرتے ہوئے ایک مفرور ملزم تمام فیصلے کر رہا ہے پارٹی کی جانب سے سپریم کورٹ کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان بزاتے خود آرٹیکل چھے کی ازاد میں آتا ہے فواد چہدری کی للکار ریجسٹریشن صرف دہشتگرد فورن فنڈڈ جماعت کی منصوب ہونی چاہیے عمران خان نے الیکشن ایک کی خلافرزی کرتے ہوئے کاغذات نامزدگی میں اپنی بیٹی چھپائی عدالت پر حملہ کرنا دھمکیاں دینا اور گیٹ توڑنا کس آرٹیکل کے نیچے آتا ہے تلال چہدری کا فواد چہدری کے ٹویٹ پر عدی عمل نواز شریف جو ایک مفرور ایک مجرم ایک ملزم پچھلے تین سال سے انگلینڈ میں بیٹھاوا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ سٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہے کہ جو میری مرضی کے مطابق اگر ایک ڈیسیجن نہیں آیا سپریم کورٹ کا تو میں اس کو نہیں قبول کروں گا یہ وقت ملک کے لیے بہت مشکل وقت ہے آپ کی معیشت تباہ ہوئی بھی ہے اس وقت حالات خراب سے خرابتر ہو چکے ہیں وہ الیکشن اس لیے نہیں کروارے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ بری طرح ہاریں گے الیکشنوں میں بھی آپ جتنی مرضی رکاوٹنٹ ڈالیں گے لوگ آ جائیں گے ووٹ ڈال کے چلے جائیں گے اور آپ ہار کے گھر چلے جائیں گے نواز شریف لندن میں بیٹھ کر کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول نہیں کروں گا موجودہ حکومت نے ملک کو آئینی بہران سے دوچار کر دیا ان لوگوں سے کیسے امید کر سکتے ہیں کہ یہ آئین کے مطابق چلیں گے ان کو پتا ہے یہ الیکشن نہیں جیت سکتے لوگ ووٹ ڈالیں گے اور آپ گھر جائیں گے یاسمین راشد کی نیوز کانفرنس حکومت کا عدلیہ پر دباؤ ڈالنا اور الیکشن سے فرار ہونا خطرے کی علامت ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا نتیجہ بھی زیرو نکلے گا عدلیہ یا سڑکوں پر عوام میں سے ایک کا فیصلہ ماننا ہوگا آٹھ اکتوبر تو دور کی بات یہ آٹھ جون کا دن بھی نہیں دیکھیں گے الیکشن تیرہ جماعتوں کے ٹولے کی سیاسی موت ثابت ہوگا شیخ رشید کی للکار عدلیہ کے خلاف دھمکی اور توہینہ میں زبان استعمال کی گئی ای پی ڈی ایم کا غیر آئینی مطالبات پر مبنی اعلامیہ سپریم کورٹ کے امور میں کھلی مداخلت ہے الیکشن رکمانے کے لیے حکومت کا آخری حربہ بھی ناکام ہوگا ایم کیو ایم سمیت سب پرانے تحادیوں سے رابطیں بحال ہو چکے ہیں پر بے زلہ ہی کا دعویٰ سیاسی یتیم تمام سازشیں ناکام ہونے کے بعد عوام کو ملنے والے مفتاتے کے پیچھے پڑ گئے امران خانہ وزیراعظم نہیں جو لوگوں کے پیٹ پر ڈاکہ ڈالے اور انہیں کارخانوں سے نکال کر لنگر خانوں میں بٹھا دے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بیان مفتاتہ مزید دو زندگیاں نگل گیا فیصل آباد میں لائن میں لگا شخص زندگی کی بازی ہار گیا ساہیوال میں بھی کتار میں کھڑا شہری دل کا دورہ پڑھنے سے جام بھق دیگر شہروں میں بھی پوائنٹس پر بد انتظامی معمول لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا مردم شماری کے معاملے پر سیاسی جماعتوں کے تحفظات وزرعظم نے پانچ اپرل کو ہم خیال جماعتوں کا اجلاس بلا لیا متحدہ کا وفت شرکت کرے گا ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے اعتراضات کا جائزہ لیا جائے گا پاکستان اور چین کی دوستی مزید گہری سی پیک کے تحت خنجراب پاس رہداری کھولنے کے انتظامات مکمل تجارتی اور سفری سہولت آج سے دوبارہ بحال ہو جائے گی نومبر 2019 میں بندش کے باعث پر روزگار ہونے والوں کو دوبارہ روزگار بھی ملے گا پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی یا تجارتی تعلقات نہیں سہونی ریاست سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی پاکستانی مسئولات کی اسرائیلی مارکٹس میں فروخت کی خبروں پر ترجمان دفترے خارجہ کردے مل پنجاب میں قیدیوں کے علاج کے لیے محکمہ جیل خانجات کا پی کے علائے سے موہدہ نگران وزیریالہ کی ٹاور ٹائپ جدید ترین جیل کا ڈیزائن تیار کرنے کی ہدایت نئی جیلے تمام سہولتوں اور سیکیورٹی آلات سے مزین ہوں گی قیدیوں کی خوراک اور میار پر کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے محسن نقوی کا حکم مغربی ہوائیں پاکستان میں داخل آہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش آزاد جمہو کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بھی بادل مکمل کھل کر برسے بلند پہاڑوں پر برفباری موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا آج دن بھر اور کل پنجاب کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں اور گرد چمک کے ساتھ بارشوں کی پیش کوئی مری میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ پی ڈی ایم اے کی سیاہوں کو خراب موسم میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت کوہ سلمان رینج میں توفانی بارشوں سے سلابی صورتحال بلوچستان خیبر پختونخواہ بارڈر ایریاز میں حالات خراب جوب دی آئی خان میں قومی شہرہ پر لینڈ سلائڈنگ کئی گاڑیوں کو نقصان بلوچستان سے ڈیرہ اسماعیل خان جانے والی ٹرافک موطل متعدد مسافر بسیں اور چھوٹی گاڑیاں پھس گئیں این اے چھے حکام کے مطابق ہلکی ٹرافک کے لیے روڈ کھولنے میں چوبیس سے تیس گھنٹے لگ سکتے ہیں اوپیک پلس ممالک کا مئے سے سال کے آخر تک تیل کی پیداوار میں یومیا گیارہ لاکھ بیرل کمی کا اعلان سعودی عرب یومیا پانچ لاکھ بیرل تیل رزاکارانہ طور پر کم نکالے گا مارکٹ کے استحکام کے لیے روس پی پیداوار میں رزاکارانہ کمی کے لیے تیار اوپیک پلس کے وزراء کی کنٹرولنگ کمیٹی کا ورچول اجلاس آج ہوگا